اسلام علیکم گائز آئی ہوب سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو بیک اے این ٹرو سٹوری ٹائٹینک جہاز کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارد کے لیے اپنے سفر کا آگاز برطانوی شہر ساؤٹھ ہیمٹن سے کیا یہ جہاز 10 اپریل 1913 کو بندرگاہ سے سفر کے لیے نکلا تھا اور یہ شمالی بحر اوکینوس میں ڈوب گیا تھا اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں تین یا چار ہزار میٹر گہرائی میں مجود ہے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پانچ ایسی وجوہات بیان کرنے جا رہی ہوں جس کے بارے میں آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ ہیران کرنے والی پانچ وجوہات ہیں یہ جاننے کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاش تک لازمی دیکھنا ہے کہ وہ ایسی وجوہات کون سی ہیں اور اگر ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا تو چلیے کرتے ہیں اب سٹارٹ پہلی وجہ ٹائٹینک کے مالک کی جانب سے کیپٹن کو سختی سے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ کسی بھی طرح اس جہاز کو ٹائم پر اس کی منزل تک پہنچایا جائے جس کی وجہ سے جہاز کو اس کی نارمل رفتار سے کافی تیز چلایا گیا تھا دوسری وجہ جہاز کی روانگی کی تیسرے دن موسم بہت زیادہ خراب تھا چاروں طرف دھند پھیلی ہوئی تھی اور جہاز اپنی رفتار سے منزل کی جانب روان دماغ تھا اسی دوران کچھ فاصلے پر ایک اور جہاز بھی مجود تھا دوسرے جہاز سے ٹائمٹینک کے کیپٹن کو یہ پیغام دیا گیا کہ جہاز روک لیا جائے کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پر برف کے ٹکڑے مجود ہیں ٹائمٹینک کو چھے سگنلز بیجنے کے باوجود عملے نے کسی ایک پر بھی دھیان نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے جہاز آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا تیسری وجہ یہ حیرت زدہ بات ہے کہ جہاز کے عملے کے پاس دور بین بھی مجود نہیں تھی جب عملے نے فوٹبال گراؤن جتنا بڑا آئس برگ قریب ہوتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر کیپٹن کو اگاہ کیا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور جہاز کے انجن بند کرنے کے باوجود وہ اس برف کے پہاڑ سے ٹکرا آ گیا چوتھی وجہ ٹائمٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبٹس کو استعمال کیا گیا وہ اس کی باڈی کی نسبت بہت زیادہ کمزور تھے اور ان ریبٹس کو سٹیل سے نہیں بنایا گیا تھا جہاز ٹکرانے کے باعث فوری بٹس ٹوٹ گئے اور اندر پانی داخل ہونا شروع ہو گیا جس کے وجہ سے جہاز ڈوبنے لگا پانچمی وجہ بائیس سو سے زیادہ مسافروں والے بحری جہاز میں مجموعی طور پر صرف بیس لائف بورٹس مجود تھی جو کسی بھی طرح ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے نہ کافی تھی اور جہاز دھیرے دھیرے اپنے انجام کی جانب جا رہا تھا اس طرح رات کے دو بج کر 40 منٹ پر یہ جہاز ٹوٹ کر پانی میں ڈوبتا چلا گیا اگر آپ لوگ اس جہاز کے بارے میں اور بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر کرٹانی کے بارے میں مکمل ویڈیو ہے آپ لوگ اسے واش کر سکتے ہیں اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی پھر گائی یہ تھی ہماری آج کے انٹرسٹنگ اور چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو زیرا سے بھی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبکرائب کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ